موسیقی السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی ایک دفعہ پھر حاضر ہوئی ہوں میں اپنے نیو ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو بہت ہی مزیدار ہونے والی ہے کیونکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنے فیملی ڈینر اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں ایک فیملی ڈینر سین یہ ہے کہ میری جو نند ہیں وہ رہتی ہیں سعودیہ میں اور وہ آئی ہوئی ہیں پاکستان گھومنے کے لئے تو ہم نے ان کے لئے ایک ڈینر پلان کیا ہوا ہے یہ ڈینر ایک ایسی جگہ پر ہے جو میری موسٹ فیوریٹ ہے اس طرح فیوریٹ ہے کہ وہاں کا کھانا دلیشیس ہے اور ایک دفعہ مجھے ہزبین میرے لے کر گئے تھے وہاں کا کھانا کھانے کے لئے کیونکہ وہاں کا مٹن امیزگ ہے کوئی لیول کا مٹن ہے تو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنی نند کو بھی وہیں ڈینر کراؤں گی میں اور میری دیورانی کا پلان تھا کہ ہم دونوں ساتھ مل کر اپنی نند کا ڈینر کریں گے وہیں جہاں ہمیں کھانا بہت اچھا لگتا ہے سب سے پہلے تو ہر کسی کی رائٹ کا یہ ہی ہوتا ہے کہ ہم پہلے پیٹرول ڈلوائیں گے اس کے بعد نکلیں گے اپنی منزل کی طرف اچھا دیئے میں بتاتی چلوں کیونکہ ہم لوگ بائک پر سوار ہیں میرے ہزبن ہمیشہ پریفر کرتے ہیں کہ ہم بائک پر رائٹ لیں کیونکہ جو مزہ بائک پر آتا ہے وہ کاری میں نہیں آتا تو ہم تین فیملیز تھے ہم تینوں فیملی نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ بائک پر چلیں گے اور ہم تینوں نے بائک نکالی اور تینوں فیملی کے ہمراہ ہم نکلے ہیں اپنی منزل کی طرف کھانا کھانا اور یہ آگئی جی ہماری منزل جی یہ ہے بروہی بلوچستان ہوتل یہاں کا کھانا میں آپ کو بتا نہیں سکتے کہ کتنا لذیذ ہے میری کوشش ہے کہ یہاں کی ہر چیز میں آپ کو دکھا سکوں لیکن اگر کوئی فوڈ ولوگر مجھے دیکھ رہا ہے تو اس کو ریکویسٹ کروں گے ایک دفعہ یہاں کی ولوگنگ ضرور کرے کیونکہ وہی اچھے طرح سے انصاف کر سکتا ہے یہاں کے کھانے کا یہاں پر ہم اوپر جا رہے ہیں کیونکہ نیچے تو پورا جینس ہال بنا ہوا تھا اوپر دو پورشن تھے ایک آوٹنگ کے لئے ایک ایسی پورشن تھا تو ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ یہیں بیٹھیں گے اور یہاں کا ویو میں آپ کو دکھاتی چلی یہ ہن جی میں اور ہم لوگ پہنچ گئے ہیں اب ہم نے تو ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ ہمارا مینو کیا ہونے والا ہے وہ ہے جی دمپک دمپک کے ساتھ ہم کچھ او بھی ضرور ٹرائے کریں گے اس لئے ہم نے آرڈر تو پہلے سے دے دیا تھا لیں جی اب ہم ویٹ کریں اپنے آرڈر کا اور یہ جی حاضر ہے ہمارا دمپک یہ بہت ہی سپیشل ڈیش ہے یہاں کا یہ دمپک مٹن کے ساتھ بنا ہوا تھا یہ ہیں چاول اور مٹن اس کی میں جتنی تعریف کروں بہت کم ہے کیونکہ یہ جب تک آپ لوگ خود ٹیسٹ نہیں کریں گے آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ یہ کتنا ڈیلیشیس ہے اس کے ساتھ اگر ہم دو چار اور ڈیشیس بھی آرڈر کر لینا پھر بھی آپ یقین جائیں کہ وہ ڈیش ویسے کی ویسے ہی رہیں گے اور یہ ڈیش ہم چاہیں گے کہ بس یہی کھاتے رہیں ان کے چاول کو اگر آپ ٹرائے کریں گے تو آپ بولیں گے کہ بھئی یہ چاول ہی سب سے لذیذ ہے اگر آپ جب مٹن کھانا سٹارٹ کریں گے تو آپ بولیں گے بھئی مٹن زیادہ لذیذ ہے تو ہم ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے تھے کہ زیادہ مزیندار یہ رائس ہیں یا پھر مٹن اس کے ساتھ ہم نے ایک اور ڈیش بھی آرڈر کی تھی وہ تھی ملائی بوٹی یہ بھی بہت ڈیلیشیس تھی یقین جانے اس ہوتل کا ہر کھانا بہت لذیذ ہے آپ ایک دفعہ میری ریکویسٹ پر ضرور ویزٹ کریں آپ چکن لے لیں آرڈر کریں یا پھر مٹن آرڈر کریں آپ کو کوئی بھی نقصانی ہوگی یہ دیکھیں جی میں کوئی اتنی مگن ہو گئی تھی کھانا کھانے میں کہ مجھے ویڈیو بھرنے کا کوئی بنانے کا آئیڈیا ہی نہیں رہا اور ہم لوگوں نے فنیش بھی کر لیا ہم نے اپنی فیملی کے لیے ایک اور بھی آرڈر کر لیا تھا یہ ڈیش اور اس کے ساتھ ملائی بوٹی بھی آرڈر کر لی تھی اب ہم یہ دیکھیں ریویوز لے رہے ہیں سب کی ریویوز تھے کے سب ادس اب ہم یہاں سے نکلنے لگے ہیں یہاں سے جاتے وقت میری ٹرائے ہے کہ میں آپ لوگوں کو باہر کا ویو دکھاتے چاہلوں یہ جی باہر کا ویو ہے جہاں جینس بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں فریش کانا وہیں کہ وہیں بنتا جا رہا ہے اور سب کو سرب ہوتا جا رہا ہے اگر آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آرہی ہے تو آپ لوگ لائک کریں کومنٹ کریں اور سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ہونے یہ دیکھیں یہ ہے مزیدار کھانا یہاں کا بیروہی بولوشستان نے تو میرا دل لے لیا کیونکہ یہاں کا کھانا جتنی دفعہ کھاؤں مجھے نہیں لگتا کہ میرا کوئی دل بھر جائے گا اس کھانے سے یہ دیکھیں وہیں کے وہاں کباب بوٹی ہیں سب تیار ہونے لگیں اور اب ہم ہم اپنا کھانا فینش کر کے نکلنے لگے ہیں یہاں سے اور اب ہم جانے لگیں اپنی گھر بیچ میں اگر ہمیں کچھ اور اچھا لگا کوئی موڈ بنیا تو ہم کچھ اور بھی لے لیں گے یہ دیکھیں یہ چاند ہمارے ساتھ ساتھ تھا اور ہم روانتے اپنی منزل کی طرف ہماری منزل اب کے بارتی ہمارا گھر بیچ میں ہمارا موڈ بنیا کہ ہم کچھ اور کو لے لیتے ہیں میٹھے میں اور وہ تھا پان یہاں کا پان بھی بہت مشہور ہے یہ ہے کوئی نصیب نے کہا کاسم آباد کا پان ہاؤس یہاں سے میرے حزبن پان لے کر آئے اور اب ہم یہ گھر جا کے ٹرائے کرنے والے ہیں یہ دیکھیں جی کتنا اچھا موسم ہو رہا ہے بلکل ٹرافک نہیں یہ لیڈ نائٹ ہے اور ہم مزے سے اپنی باتیں اور کرتے ہوئے کر جا رہے ہیں اور میں یہی ان کو بتا رہی تھی کہ کتنا اچھا مزہ آیا اور میری نند کو بہت پسا آیا اور انہوں نے شیئر کیا کہ یہ ایک عربی کھانا ہے جو کہ انہوں نے سعودیہ میں بھی نہیں کھایا سعودیہ سے بھی ہٹ ہے وہاں کے کھانے سے یہ دم پک بھئی نمبر ون ہو گئی تو اب ہم فائنلی پہنچ کے اپنے گھر یہ ہے جی میرے گھر کا آؤٹلوک اور اب ہم چلتے ہیں گھر کے اندر یہ دیکھنے ہمارے گھر کی تھوڑی سی لک دیکھا دیتی میں آپ لوگوں کو اور اب ہم پہنچ کے گھر جو پان لیا تھا ہم نے میں نے سوچ اپنی یوٹیو فیملی کے ساتھ شیئر کر لوں یہ ہے جی پان اور اتنا کوئی میٹھا ہے اور ہم جو ہم نے اپنی فیملی کے لیے آرڈر کیا وہ تک آنا یہ ہمارے گھر کے لوگ باقی جو ہمارے ساتھ نہیں چل پائے وہ ٹرائے کر رہے ہیں جی مزا آیا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تینکس فور ووچنگ گائز ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی اب اپنا خیال رکھئے گا اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بیل آئیکن کو دبانا تو بالکل نہ بھولیں اوکے کیلئے مجھے اجازت اللہ حافظ